سکار بیز کے بارے میں سکار بیز ایک ورکر بھی ہوتی ہے اس کا جو کام ہوتا ہے یہ بہت سارے ایک ہی کالنی مطلب جب کوئی سوارم نکلتا ہے اس کے کافی سارے بیز جو ہے اس سکارٹنگ کے لئے جاتے ہیں اس کا پہلا جو کام ہوتا ہے اس کا نیا گھر کے تلاش میں نکلنا ہوتا ہے تو دوستو سکار بیز کوئی الگ سے بیز نہیں ہوتی ہے یہ ایک ورکر بھی ہوتی ہے فیمیل بھی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو اس ویڈیو میں سکارٹنگ ہو رہی ہے جب بھی ان کو بکسہ پسند آئے وہ پورا مائنہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کا جو بیز کا جو نمبر ہے وہ دیرے دیرے بڑھ جاتا ہے تو دوستو آپ کو پتا ہے جب بھی کسی آپ دیکھتے ہو کسی بکسے میں سوارم آتا ہے وہ ڈیریک وہاں سے سوارم باہر کسی جگہ نکلتا ہے وہ ڈیریک اسی میں نہیں آتا ہے پہلے اس سوارم کے جو ورکر بیز ہوتے ہیں وہ اس بکسے کے سکارٹنگ کرتے ہیں اگر ان کو بکسہ پسند آئے تو تبیہ وہ واقعی بیز کو سگنل دیتے ہیں اور لوکیشن اپنے حساب سے دکھاتے ہیں کہ کہاں کتنا دور ہے تو دوستو سکارٹنگ ایک ہی جگہ پہ نہیں ہوتی ہے جب کسی جگہ سوارم ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو وہاں سے بیز نکلتے ہیں تو ایک ہی جگہ پہ ایٹا ٹائم سکارٹنگ نہیں ہوتی ہے دوستو یہ سکارٹ بیز اہم طور پہ آپ دیکھ سکتے ہو تو اپریل سے جو ہماری کالنیز میں جو نیچرال جو ڈیوجن ہوتا ہے تو ایک کالنیز میں تو اورکروننگ ہوتی ہے اس کے بعد پارٹشن ہوتا ہے کالنی کا تو اس کے ورکر بیز جو ہوتے ہیں وہ پہلے ہی سکارٹنگ کے لئے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو دوستو میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ جب بھی کسی جگہ سوارم ہوتا ہے وہ اس کے بیز جو ہوتے ہیں وہ مان لے اس طرح کجونڈ ہے اس سے بیز جو باہر جاتے ہیں وہ واپس پھر اسی جگہ آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کا مطلب ہے اس ٹائم وہ اس نئے گھر کے تلاش میں ہوتے ہیں اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو دوستو بیز جو ہے باہر جاتے ہیں اور پھر واپس اسی جگہ آتے ہیں جہاں پہ یہ سوارم ہرکا ہے اس درکت پہ تو دوستو سکارٹنگ اسی کو کہتے ہیں بہت سے بائیو کا سوال یہاں پہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ ہم کیسے پہچانے کہ سکارٹ بی ہے یا رابر بی دوستو وہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ نے کسی جگہ ٹرائپ لگایا ہے تاکہ اس میں سوارم آ جائے دوستو اس میں آپ بہت سے بائی خونی بھی لگاتے ہیں یا کچھ شگر وغیرہ اندر ڈالتے ہیں دوستو سکارٹ بی جب آتی ہے وہ بھی شور کرتے ہیں اور اندر جاتے ہیں دائے بائے بکسے کو پورے طرح سے چک کر لیتے ہیں رابر بیز اور سکارٹ بیز میں ہم کیسے پہچانے کہ وہ رابر بیز نہیں ہے رابر بیز ان کو بولتے ہیں جو چوری کے لیے آتے ہیں وہاں سے کھانا کھا کے اپنے ہائیو میں لے جاتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کو میں دکھاؤں گا اسی طرح سے پھر وہ سگنل دیتے ہیں کہ جب سکارٹ بیز کسی جگہ جاتے ہیں وہ باقی بیز کو جہاں پر جنڈ لگا ہوتا ہے وہ اس کو کس طرح سے وگل ڈانس میں وہ دکھاتے ہیں وہ ڈیریکشن کے اس طرف ہمارا جو نیشٹ ہم نے دیکھ لیا ہے تو دوستو سکارٹ بیز جو ہوتی ہے وہ بھی شور کر لیتی ہے بکسے کے آس پاس لیکن جو رابر بیز ہوتی ہے ان کا شور ان سے زیادہ تیز ہوتا ہے تو جو اب بھی آپ سکارٹ بیز دیکھو گے دوستو ان کو آپ کبھی بھی ڈشٹرم نہ کریں تو یہی سکارٹ بیز آپ کا سوارم آپ کے بکسے میں لاتے ہیں پہلے وہ چانچ پرتار کر لیتے ہیں اس بکسے کا پوری طرح سے چانچ تو اس کے بعد وہ باقی بھی اس کو سگنل دیتے ہیں جب وہ باقی بھی وہ دیرے دیرے ان کا نمبر بڑھ جاتا ہے اس کے بعد دوستو یہ سکارٹ کے بھی تین دن بھی رہتی ہے دو دن یا ایک ہی دن میں سکارٹنگ بھی اور سوارم بھی اسی دن آتا ہے جب ان کو بکسہ پوری طرح سے پسند آتا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو اسی طرح سے پھر پورا کا پورا جھنڈ اسی بکسے میں آ جاتا ہے تو دوستو امید ہے آپ کو یہ پوری طرح سے پتا چل چکا ہوگا کہ سکارٹ بیز کیا ہوتی ہے تو ویڈیو کو ایند تک دیکھنے کے لیے شکریہ لائک کرنا نہ بھولیے